سو مطلب جے کھے جکو بیانیو میاں صاحب ٹیو نی چوتھو نی چون شروع کیا ان میں اکنے حاضر جسٹس صاحب جو نالو ہو جی کمین چی جسٹس ہاں جکو آئندہ چیف جسٹس تھے آنوا رہا ہیں پر پو آج جکو آئے او نالو ایڈٹ تھی ہو میاں نواز شریح ان کے لسٹ ماں کڑی چھلی وا کہ سمجھائے ان دو دن گھنی دا کے ہو ریٹائیڈن دے زور رکھو حاضر کھے تھوڑ چھلی دیو سو میاں نواز شریح صاحب اوہی آج جو وری ورجات ہوا یعنی یہ جکے سپیکلیشنز یا ڈسکشنز تھی رہیوں پانب گلہ ہے رہا سی تا ہی جکو میاں شباہ شریح صاحب اوشتو ویو آہے تا وہ نیاپو یوی کھلو نیاپو یو بھی تھی سگیتو تا بھائی تہاں ہار اسٹابلشمنٹ ای جوڈی شریح جے مانن جی پچر چھلیو آئی تہاں کو بھی گال کئیو تا اج یہ میاں نواز شریح شباہ شریح جے نیاپو ادھر جے باوجود اگر ساگیوئی بیانیوں منٹین کئے ہوا ہے تا اگونن اہنن با اگونن لیفٹن جنرلز کے بلکہ اکڑو دا جنرل باجوا آئین لیفٹن جنرل فیض احمید آئین چیف جسٹس کے خلاف صرف اکڑے حاضر جسٹس جو نالو کر دی اگر نواز شریح وری اج بیان دنو آئے ننو آئے تا مطلب یہ آئے تا ہنی یہ نیاپو موقعی آئے تا نا یہ تو مجھو بیانیوں رہاں دو ہنو میں لوجک سیاسی لوجک جکا بلے میاں نواز شریح تا بھئی ظاہر ہے مکھے بھی تا کو نارو یا کو چورن وکڑنو آئے نا مارکٹ میں تا آؤں بھی جو کو ووٹ کے عزت دو اور فلان اور دھمکار تا ہنو کھا ہنو اگر تا اگر اتنی چڑھے نا تھی سو تا جی کرے مکھے یو چونڈے ہو مطلب آؤ یو چونڈست جیئے مانہن میں مجھے اکڑی مزہمتی جکا اکڑی پروفائل ٹھائیو ہو مزہمتی پروفائل برقرار رہے اچھا میاں نواز شریح صاحب ظاہر ہے یہ سوال سبھی کن پیا ہر بے ہندی یہ ڈسکوشن آئے تا بھئی جنرل باجوہ کے تا کیفر کردار تا ہی پوچان جی گیال کئی ہو تھا جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن تا سر جی تا ہاں نواز لیگوارن میں ووٹ کئے ہو رانہ سنا تا جو چوئے تھو جسو رانہ سنا بے چوئے تھو تا بھئی آسان کے انمل مجبوری ہوئی جنرل باجوہ تھو ہتھ ہلکو کرے پارٹ آف دی ڈیل ہوئی نا ہتھ ہلکو کرن جی تنکہ پو ان جو فائدو بھتی ہو نواز شریف امران خان چھلے سا باہرہ لے ہوئنے پیٹلیٹس کری ہوئی آنٹے آزار تھی آنے زارے جنرل باجوہ جی مہربانی ہوئی آخر میں نواز لیگ کے وری اقتدار میں آنڈ میں جنرل باجوہ جی مہربانی ہوئی سو میان نواز شریف صاحب اگر یہ چاہے تھو تا نا ہنن کے کہے صورت نا قابلے مافی گناہ ہیں ان کے تو مانا پو تاہن تے کیسے سہلائیں دو تاہن تے اچھا اگر جنرلن تے تہاں وی کیس سہلائیں دا اگر میان نواز شریف بھلے ہلائے نہ ہلائے پر حکیل دفو ہن جنرل مشرف تھے تو کوشش بھی کہی نواز شریف صاحب پر وہ چھا تھے ان جو پہ انجام اگر بھی گال تھی سو ظاہر ہے تے یہو پولیٹیکل کنزمشن لا ہے یا نہ ہے لیکن یہ اسانی اسٹیبلشمنٹ کے کیے وڑی سگے تو مکہ نتو سمجھ میں چاہتے یہ کیے پسند دی تو آئیں اسو گال ہی جو کو خود آج جھانگیر تلین صاحب کافی عرصے کا مات ہوا اوش تو ہو بنکتا ہے ان باہر تو نواز شریف صاحب کے یہ نکرن کپے اگونے جنرل آرمی چیف ہیں اگونے چیف جسے سے خلاف کوشش نہیں ہوا ہے اسو مسلوئی ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ جی اگر نکتہ نگاہ سا پاند سوچوں تو بھائی پہری نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لگو پہ پنجاب جا لیڈر ہے پنجاب جا لیڈر میاں نواز شریف لگو پہو جنرل باجوہ جنرل فیض اسٹیبلشمنٹ یہ خلاف انہیں کھے مسمس جھکو کرے باہر موکلے ہو سی سدسدھی لگی پہی ہی پوپیڈیم لگی پہی مولانا فضرمان بگالہ ہے پہو بلال بھٹوزدہ داری بگالہ ہے پہو انہیں کھے اقتدار میں آندہ ہو سی تو عمران خان شروع تھی ہو اگر نے عمران خان جو بیس پنجاب آئی کے پی آ لگو پہو لگو پہو لگو پہو مسمس ہونے کی اٹک میں موقع ہو سی تو وری نواز شریف شروع تھی تو مطلب یہ آئے تو بھئی تہاں بس لو یہ آئے ہنن لیڈرز جی ودھی سے اتے ہی آئے ایک بلچستان یا سنجا لیڈرز آئے ان کو ہنن جی سے اتے ہی آئے جکہ آسان جی اسٹابلشمنٹ جی کانسٹوینسیز انہیں پنجاب تب یہ ہنن لائے کیوں آئے اگر ہنن جی نکتہ نے کہا سا اگر آئے سوچل جی کوشش گیا تو ہنن کی کیا ٹالریٹ کرے سگن تھا لیکن میاں نواز شریف صاحب شاید یہ چونے چاہیے دون دو تا بھئی مکھے بے تہاں ایک لوگ مزہمتی لیڈر تھیانڈیول ہے اچھا میاں نواز شریف جو جی کو ماضی جو پہ تجرب ہو آئے تو ہنن تے اعتبار کرنا اسٹابلشمنٹ لائے کیوں آئے چھاکان تو ہوں پہرینگ آئیوں کرے بٹھے تھو پہ اقتدار میں چھے تھو تو مانو بھی ہوتی ہوں یہ کہیں اگر ہوں چھے تھو تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا ہے جائے گا ہنکھے جو کوئی ناقابل معافی دو تچھا آسان جو آرمی چیف جنرل ریٹائر باجو آ کے گرفتار کرائیں تو نواز شریف صاحب اگر اقتدار میں چھی ہو سوالات ہیں دیا zero